بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ یئر میت کی جو افیشلی بورڈ کی سکیم ہے آپ کا جو نیو پیپر پیٹرن ہے ایسل لوز کے مطابق یعنی کہ آپ کے پیپر کا جو سیونٹی پرسنٹ حصہ ہے وہ آپ کی کتاب میں سے آئے گا جبکہ جو تھرٹی پرسنٹ حصہ ہے وہ کنسیپچل ہوگا انشاءاللہ آپ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا جو سیکنڈ یئر میت کا پیپر ہے اس نفعہ اسی س سکیم ہے یہ پنجاب کا جو بورڈ لاہور راولپینڈی فیصلہ باد سرگودہ گجران والا ساہی وال ملتان بہاولپور دیدہ غازی خان اور عزا جمہو کشمیر کے تمام جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آپ کا جو ہنڈر پرسنٹ پیپر ہے اسی سکیم کے مطابق آئے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایم سی کیوز والا جو پیپر ہوتا ہے اس میں جو آپ کا چپٹر نمبر وان ہوتا ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آتے ہیں چپٹر نمبر تھری میں سے بھی فور ایم سی کیوز چپٹر نمبر فور میں سے فور ایم سی کیوز چپٹر نمبر فائی میں سے ایک ایم سی کیوز چپٹر نمبر سکس میں سے تھری ایم سی کیوز اور جو آپ کا چپٹر نمبر سیون ہے اس میں سے ٹو ایم سی کیوز آتے ہیں یعنی کہ جو آپ کا چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر تھری چپٹر نمبر فور ان تینوں چپٹر میں سے چار چار ایم سی کیوز آتے ہیں اور آپ کا جو چپٹر نمبر سکس ہے اس میں سے تین ایم سی کیوز آتے ہیں چپٹر نمبر وان میں سے دو ایم سی کوز فائن میں سے ایک ایم سی کوز اور سیون میں سے بھی ٹو ایم سی کوز آتے ہیں تو یہ تھے آپ کے جو ابییکٹی پیپر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹی پیپر کی سبجیکٹی پیپر میں جو آپ کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے شورٹ کوئیشن کا ہوتا ہے اس میں جو آپ کا کوئیشن نمبر ٹو کے نام سے پورشن ہوتا ہے اس میں جو ٹوٹل سوال ہوتے ہیں وہ بارہ سوال ہوتے ہیں بارہ میں سے آپ نے کوئی سے آٹھ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور یہ والا جو آپ کا پورشن ہوتا ہے یہ سکسٹین مارکس کا ہوتا ہے اس میں جو آپ کا چپٹر نمبر ون ہے اس میں سے تین شورٹ کوئیسچن آتے ہیں اور جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس میں سے نو شورٹ کوئیسچن آتے ہیں تو اس کے بعد نیکس جو آپ کا پورشن ہوتا ہے شورٹ کوئیسچن کا کوئیسچن نمبر تھری کے نام سے ہوتا ہے اس میں بھی ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ بارہ ہوتے ہیں بارہ میں سے آپ نے اپنی مرچی سے کوئی سے آٹھ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور جو کوئیسٹن نمبر تھری والا پورشن ہے یہ بھی سکسٹین مارکس کا ہوتا ہے یہ والا جو پورشن ہے کوئیسٹن نمبر تھری کے نام سے جو ہوتا ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر تھری اور چپٹر نمبر فائیف ان دونوں چپٹر کو ملا کے بنائیتا ہے چپٹر نمبر تھری میں سے ٹین شورٹ کوئیشن پوچھے جاتے ہیں اور چپٹر نمبر فائی میں سے ٹو شورٹ کوئیشن پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا شورٹ کوئیشن کا لاس پورشن ہوتا ہے کوئیشن نمبر فور کے نام سے اس میں ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ تیرہ ہوتے ہیں تیرہ میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے نو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اس میں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور جو کوئیشن نمبر فور کا پورشن ہے یہ ایٹین مارکس کا ہوتا ہے اور جو آپ کا قیشن نمبر فور ہے آپ کا چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر سیکس اور چپٹر نمبر سیون ان تینوں چپٹر کو ملاکے میں رہتا ہے چپٹر نمبر فور میں سے فور شورڈ قیشن آتے ہیں چپٹر نمبر سیکس میں سے بھی فور شورڈ قیشن اور جو آپ کا چپٹر نمبر سیون ہوتا ہے اس میں سے فائیو شورڈ قیشن پوچھے جاتے ہیں تو یہ تھا آپ کا شورڈ قیشن کا جو پورشن ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں long question جو ح guarding long question جو اس طرف آپ کے پیپر میں ہے تویٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں پانچ میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے تین سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور ہر سوال کے دو پارٹ ہوتے ہیں a پارٹ اور b پارٹ یہاں پہ اپنے ایک بات یہاں رکھنے ہیں کہ آپ نے جو بھی long question کرنا ہے اسی کے دونوں پارٹ کرنا ہے اگر آپ question number five کر رہے ہیں تو اسی کا a اور b پارٹ کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ 5 کا A پارڈ کر دیں اور 6 کا B پارڈ کر دیں ایسے آپ کا question جو ہے وہ غلط consider ہوگا تو آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے اسی سوال کے دونوں portion A اور B کرنے پھر آپ کو اس کے پورے نمبر ملیں گے تو آپ کا جو long question first question ہوتا ہے question number 5 کے نام سے یہ آپ کا chapter number 1 اور chapter number 2 ان دونوں کو ملا کے ملاتا ہے یعنی کہ chapter number 1 میں سے A پارڈ آتا ہے chapter number 2 میں سے B پارڈ آتا ہے next جو آپ کا long question ہوتا ہے question number 6 کے نام سے ہوتا ہے اس کا جو A پارڈ ہوتا ہے یہ آپ کی exercise number 3.1 سے لے کر 3.5 ان پانچوں exercise میں سے بنایا جاتا ہے اور اس کا جو B پارڈ ہوتا ہے یہ 4.1 سے لے کر 4.3 ان تینوں exercise سے بنایا جاتا ہے اسی طرح جو آپ کا question number 7 ہوتا ہے next long question اس کا جو A پارڈ ہوتا ہے یہ آپ کی exercise number 3.6 سے لے کر 3.8 تک ان میں سے بنتا ہے اور اس کا جو B پارڈ ہوتا ہے یہ آپ کا chapter number 5 میں سے بنتا ہے اس کے بعد next جو آپ کا long question ہوتا ہے question number 8 کے نام سے ہوتا ہے اس کا جو اے پارٹ ہے یہ آپ کی ایکسیس نمبر 6.1 سے لے کر 6.3 ان ایکسیس میں سے بنتا ہے اور اس کا جو بی پارٹ ہوتا ہے یہ 4.4 اور 4.5 ان دونوں ایکسیس سے بنا جاتا ہے اس کے بعد جو آپ کا لاس لونگ کوئیشن ہوتا ہے کوئیشن نمبر 9 کے نام سے اس کا جو اے پارٹ ہے یہ آپ کی ایکسیس نمبر 6.4 اور 6.9 ان میں سے بنایا جاتا ہے اور اس کا جو بی پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کی چپٹر نمبر 7 میں سے بنتا ہے اگر آپ چپٹر نمبر 1 چپٹر نمبر 2 جو آپ کا چیپٹر نمبر فائف ہے صرف آپ یہ والے جو چیپٹر ہیں ان کو اچھی طرح کر لیں تو آپ کے جو تینوں لونگ کوئیچن ہیں یہ اٹیمٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو آپ کے باقی ریمیننگ کے چیپٹر ہیں ان کے صرف آپ شورڈ کوئیچن اور ایم سی کر لیں تو آپ کا انشاءاللہ جو سیکنڈ یئر میتھ کا ہنڈر پرسنٹ پیپر ہے وہ اٹیمٹ ہو جائے گا تو یہ تھی آپ کے بیٹا جی سیکنڈ یئر میتھ کی افیشلی جو اس دفعہ بورڈ کی سکیم ہے اس کے علاوہ آپ کی فزیکس کی کمیسٹری بیالو جی کی جو سکیم ہے وہ آرڈری میرے چینل محمد وقاس نواز پر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کا جو لنک کے آپ کو ویڈیو کی رسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کے جو موسٹ ایمپورٹن اور لونگ کوئیچن ہے وہ کچھ کے اپلوڈ ہو چکے ہیں باقی سبجیکٹ کے انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمینٹ شرکشنیں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ